حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی مناسبت دین آلے گل حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو خلیفہ بنا دیتا گیا آپ جو تو خلیفہ بنا دے نا تے پہلے دن آپ نے اپنا تجارت دا سمان رکھیا موڈے تھے تے بادار آل چل پہ کرپشن کرنے ریاست مدینہ دا نا لیا جاندہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ جلے ہو کچھ سمجھو ریاست مدینہ کی وے اند تجارت دا سمان موڈے تے رکھیا تے چل پہ بادار نو آگے حضرت عمر نا ملاقات ہو گئی پوچھ ہے بابا جی کدھر انہاں کہت جی تجارت کرنے چلنے صاحب زیرے کرپشن تا نہیں ہو سکتی نا ریاست مدینہ بے پہلے شرعہ کتنی سی سات پوائنٹ کچھ سی اور جناب بات گئی اے ریاست مدینہ دے جناب جڑی ساڑھے پندرہ دے چلی گئی جناب اے ریاست مدینہ جڑی باروں امپورٹ ہوئی جڑی جناب باروں تبدیلی دے نا تے ریاست مدینہ دا جھوٹا نا لیا جاندہ ریاست مدینہ دا والی کس تن ہوندہ آو میدان دست دا حضرت جناب سیدنا سیدی کے اکبر ٹرپ ہے موڑے دے سمان راکے حضرت عمر نے روک لیا بابا جی کدھر انہاں کہا جی تجارت کرنے چلنے ہیں صاحب زہرے آلو آیال نو پالنا انہاں نے کہا جناب تو اسی گھر واپس چلو نا اسی توڑی تنخواہ مقرر کر دیا اس امت دی امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر نے حضرت جناب سیدنا سیدی کے اکبر دی تنخواہ کی مقرر کی تھی درہ غور نہ سونا ایک مزدور دی تنخواہ جتنی مدینہ پاک سینا دیاری جتنی ایک مزدور دی اتنی روزانہ تنخواہ حضرت جناب سیدنا سیدی کے اکبر نے مل جان دی ایک دن حضرت جناب سیدنا صدیقہ اکبر گارج کھانا تناول فرما رہا ہے آپ نے جو کھانا ختم کیتا تھا اپنی زوجہ مبارک کو پچھا کہ گارج کوئی مٹھی کھانا استے شائع ہے انہوں نے کہا جی جتنی تنخواہ ملتی نا انہوں نے صرف روٹی پوری ہوں دی مٹھی کھانا استے شائع کوئی نہیں ہے کوئی مٹھا کھانا استے نہیں ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ دن آبار جدو آپ کھانا کھا کے فارق ہوئے نا کھانا آپ دیا کے رکھا گیا تنال ایک مٹھی سوغات بھی کوئی مٹھی چیز بنا کے سامنے رکھ دی تھی آپ دی بیگم نے آپ دے سامنے رکھ دی تھی تو حضرت جناب سیدیقہ اکبر نے پوچھا اے مٹھا کت ہو آیا کسے ہمسائے کروایا انہوں نے کہا جی نہیں جڑی توانو روزانہ تنخواہ آن دی ایک مزدور دے برابر اس دے میں جو کوئی جس ساڑی زبان چاہ دیں پائی پائی میں پائی پائی بچائی کہ اپائی پائی بچانے آج مٹھا تیار ہو گیا اتنا کہ میں بزاروں کوئی چیز منگائی اور مٹھا تیار کر رہا تھا حضرت سیدیقہ اکبر نے روٹی نہیں کھا دی آپ نے تمہیں رکھو آپ گئے بیت المالج جا کے آکھا کہ سیدیق جی تنخواہ چھو اتنیا پائیاں گھٹ کر دی دیا جہاں سیدیق نہ گزارا ہے اس تو بغیر نہیں ہو سکتا ریاست مدینہ دے حاکم نے اے نہیں آکھا بھی بارہ لکھ دے کہ میرے پناٹ ریگولائز کرا دے باقی انہیں ڈا دے باقی انہیں ضبط کر لو کہ میرا جناب صدہ کر لو اے ریاست مدینہ حضرت جناب سیدیقی اکبر دنیا تو تشریف لے گئے صحابہ دا برا حال غم دا عالم سب رو رہے آپ دا جس نے مبارک جس کمرے رکھا گیا اس کمرے دی چگاٹ اتھے کی کہنے مہات کہنے ہو چگاٹ کہنے ہو چگاٹ چگاٹ دے نال ایک چھوٹیاں چھوٹیاں کم سند نابالک بچیاں لگ کے رو رہی ہیں لوگوں نے پوچھے صحابہ نے پوچھے انہوں نے کہا ایک سانو تا پتا ساڑے خلیفہ فوت ہو گئے سمد دناب افضل الخلق باد الہمدیہ فوت ہو گئے نائب رسول فوت ہو گئے تو اسی کیوں رونی ہے یہ توڑا کون فوت ہو گیا انہوں نے کہا سانو نہیں پتا توڑا خلیفہ سی حاکم سی ابوبکر صدیق سی تاں اور یہاں ساڑہ چواہوہ مر گیا ای ریاست مدینہ ای ریاست مدینہ نہیں ہوںδی کہ کوئی لا شہان کے راکھ کے بلاوے تا خیئر میں نے بلیک میل کیتا جا رہا ہوں میں نے جناب کو ایک دیا اور شاعر کرنا نا تیری میری کی ہوںدی جلیہ د ہے دید دھی ہوںدی ہے تیری میری کی ہوںدی ہے جلیہ دی د دی ہوںدی ہے ریاست مدینہ بڑا لمبا اور بڑا چوڑا اس واسے صرف تونو ایک مقتصر جانا آیا کہ تسا مسیسیوں سیاست کڑی تا پھر او اپنے لیگنن ڈیرے اچھا پھر تو انہوں ذرا کم بھی ہوئے تا جناب تسی انہوں دے ڈیرے اچھے بوئے دے بار کھڑے ہوں دے ہو آگے کہنے جناب چودری صاحب اسلام آباد گئن فلاں صاحب جناب آج میٹنگ چھ گئن آج وزیراعظم نام ملاقات تسی جناب ناؤ نا نویدہ امیچ اپنے درمیان قدر کسے چودری نے جڑا توڑے جو جد کے ٹور جاوے انہیں اید توڑے درمیان پڑھی صحیح صحیح اپنے امان دا سنا سنا قدر توڑے درمیان اید پڑھی انہیں پھر جناب قدر توڑے درمیان انہیں جمعہ پڑھیا ووٹ آنگے پھر نس کے پڑھے گا پھر تسی اگر نمازہ اوہتے پڑھے گا ووٹ لیل ہے پھر توڑے سامنے نظر نہیں آئے گا اس واسطے کے انہوں پتا کہ مسلمان سادہ لیکن سادے قائل سانوں سبق دے گئے ہیں کہ نہ حضور دن آتے دھوکہ کھا دا جا سکتا نہ حضور دن آتے دھوکہ دیتا جا سکتا کیونکہ حضرت عمرد سامنے کسے نے آکھیا انہوں نے کہا مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے آپ نے فرمایا گل پوری کر مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے تو مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے بس انہوں تو ست ستر سال بڑے دھوکے کھا لیں ہن نہ کھاؤ ہن بس کر دے ہو یارہ ہن توارڈے سامنے تسی اور کی چاہ دے ہو کہ او چودری جڑے توارڈے کو جت کے چلے جان پھر تسی انہوں نے دیرے ہیں دے بار کھڑے رہو ایک ناڑی پکی کرانی روے ہو تو انہوں لب دے ہی نہیں تو جناب انہوں والا آجاؤ جنہ تو انہوں اتھے بھی کام آنا میں تو انہوں گارنٹی نال کہنا جس میں حضور دردین تخت ہوتے آگیا نا اے تا جڑی پاکستان دیاں روڈا نالیاں سیورے بجری دا نظام گیس دا نظام اے تا انہ دی کرپشن روک دیتی جاوے نا انہ دے دیڑ جب استاسہ فرمانے صاحب انہ دے دیڑ پار دیتے جاوان اے پاکستان دیاں ساری سڑتا سونے دیاں بڑھ سکتیاں میں تو ہم صحیح دیاں سرے ہیں سونے دیاں نہیں تے کم از کم کارپٹ ضرور بڑھ جاندیاں آہ کنفرم کارپٹ بڑھ سکتیاں اگر انہ دیاں یاشی ہیں میں استاسہ نے پوچھا ہے میں کہا جناب اسلام کی کردہ آکے نا اسلام کی کردہ اسلام تُس ہی کہنے جو اسلام آئے گا تو ہر چیز تبدیل ہو گئی آپ نے ایک جملہ فرمایا تُس ہی اس جملے تے غور فرنا آپ نے فرمایا اسلام سب تو پہلے آکے نا اوڈے دا پروٹوکول ختم کردن دا فرمایا جدو اوڈے دا پروٹوکول ختم ہونا نا بندہ اپنی اوقاتیں چاہ جاندہ بندے نا پتہ لگ جاندہ نا میں نوں بچانا انہ نے جناب گن میں نا نے قوم کو لتر بھی مارے گی ڈنڈے بھی مارے گی آلو بھی مارے گی اور ٹماتر بھی مارے گی میں واپس جانا قوم ہے بندہ آپ آپ نے فرمایا اسلام سب ناڑوں پہلے آدھے دا پروٹوکول ختم کردہ اور کس طرح ختم کردہ علامہ اقبال کو پشتے ہو علامہ اقبال کردہ در امارت فقر راف زودان مثل سلمہ در بدائن دودان اقبال کہندہ جے تو اسلام دے اندر سروری دا تصور دیکھنا چاندہ نا حکومت دا تصور سرداری دا تصور دیکھنا چاندہ کسے خود دا تصور تا آمیتنو مدائن دے گورنر حضرت سلمان فارسی دا منظر سنامہ حضرت سلمان فارسی جننو میرے آقا مولا نے فرمایا سلمان میرے آل بیعت وچوئے حضرت سلمان فارسی کو کسے نے پوچھا جناب آپ دے والد گرامی دکی نامے یا حضرت سلمان فارسی نے جڑا جواب دیتا ہے نا قیامت تک والے مسلمانوں واسطے منارہ نور نے آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام ساڑھا تاروخ صرف حضور دی ذات نال وابستہ اس علاوہ ساڑھا کوئی تاروخ نہیں کیونکہ ساڑھے قائد ساڑھا تاروخ کرا گئے ہیں کہ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ ساڑھے سارے تاروخ ہیں یہ کہ اس درد کتے ہیں بس اور سانو سبق بھی یہ دے گئے ہیں کہ اسی جانا کے نہ انہیں جانا انہیں مانا حضرت سلمان فارسی آپ مدائن دے گورنرن آپ ایک چوکچ کھڑے ایک تاجرہ دا کافل آیا تاجرہ دے کافلے نے اپنا سمان اتارے آپ کلی آئے جڑے اس زمانے دے مزدورن سارے آئے انہیں سمان لڈیا چلے گئے ایک تاجرہ دے حضرت سلمان فارسی رہ گئے دیکھو اسلام او دے دا پروٹوکول ختم کردہ کی کردہ او دے دا پروٹوکول او تاجرہ پیچانے نہیں سکیا کہ اے مدائن دے گورنر سلمان فارسی ہے یہ کوئی مزدور ہے وہ کہنا کہا بابا مزدوری کرنی ہے حضرت سلمان فارسی نے کیا آہو کرنی کیونکہ میرا اتے حاکم خلیفہ جے ایک مزدور جتنی تنخواہ لے رہا کرپشن نہیں کر رہا بائے سرائے محل نہیں بنا رہا بنیگالہ دے گھر نہیں بنا رہا بلکہ وہ ایک مزدور جتنی تنخواہ لے رہا لہٰذا میں اس دا گورنر ہمیں مزدوری کرنی حضرت سلمان فارسی نے کیا کہاں جی مزدوری کرنی انہیں آہ سارا سمان کجاب دے سرت اللہ دیتا کجاب دے سمان دے سمان دے کے انہیں اگل آیا پیچھے آپ اسلام علیکم یا امیر اسلام علیکم یا امیر وہ تاجر نا کھڑا ہو گیا حیران ہو کے انہیں کہاں کونے بندہ جنہوں میں سمان جبایا انہیں کہاں تینوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان اسلام سب ناڑوں پہلے اوہ دیندہ پروٹوکول ختم کردہ اوہ سمجھ نہیں آنڑ دیندہ کہ مزدورے کوئی مدائن دا یا مدائن دا گورنر سلمان فارسی اس واسطے اسلام دینا لگ جاؤ اسا تو انہوں اپنے واسطے نہیں آخدے اسی تو آڑے بھلے واسطے آخدے ہیں سبتر سال ہو گئے ہیں اس ملک نو ہر طرح دے لوٹیریا نے لوٹیا اور مذہبی لبادے میں چھوئی لوٹیا اے نہیں کہ مذہبی لبادے میں نہیں لوٹیا قوم نے بڑا اعتماد کی تا لوگاں نے آکے مذہبی لبادے میں لوٹیا لیکن ساڑے قائد سانو دس گئے ہیں کہ بابا اسی تاچار ناروٹی کھانا لیا اسی جناب پور پاکستان ایک جی اللہ ہی تے بے کے کمپین کر سکنے ہیں سانو کوئی ایسی موٹسیکل سیکل تے بھی جانا پا بھی ایسی کر سکنے ہیں سانو نہ وڈے دیرے ہیں دی لوڑے نہ وڈے جناب جاگیرہ دی لوڑے نہ وڈے جاگیردارہ دی لوڑے اسلام جڑا نا وہ کہن دا بلال از حبش سحیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ ایچے بلا جبیز اکبال کہن دا جدو اسلام نا بڑے بڑے چودری اور وڈے انکار کر دیں دے نا اسلام بلال نا ابشے تو بلالن دا سلمان نا فارس تو بلالن دا سحیب نا روم تو بلالن دا اور ابو لہب باو مکہ ہوئے ہیں انہوں کہن دا چال تو پچھڑ جا تیروں صدا واسطے تبت یادابی لہب ہمیشہ واسطے انہوں دھدکار دن دا اس واسطے اسلام نہ لگ جاؤ اسلام نے تو اڑا انتخاب کی تا کہ جناب پاکستان بڑے اسلام دے نام دے اور اسلام دے وجود نہ لگ جاؤ انشاءاللہ اے ڈیڑی ستر سالہ دھول پہی نا اسلام دے پاکستان دے نام دے ہوتے دو قومی نظریہ نوی مٹان دی کوشش کی تھی جا رہی اور جناب سب کچھ لٹکے لے گئے محچہ دے نا تے جناب انہا مسیطم ہی بند کر دیتی ہیں استاد صاحب فرمان دے صن میرا رونا ہے کہ اٹھے بیٹھے ہوئے حاکم اور استاد صاحب فرمان دے صن پرناڑے ہیں جو پانی صاف آن دا تھلو پانی صاف نہیں آن دا جو اتھو پانی گندہ آ رہے ہوئے تھلے جتنی مرضی صفائی کر دے جاؤ پانی دا اتھو پھر گندہ آ جائے گا فرمان دے صاحب پرناڑے صاف کرو جو پرناڑے صاف کرنا چاہد دے ہو تا پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو جاؤ مستلو جان نال کھڑے ہو جاؤ آپ نے سارے مفاد پچھے رکھ کے کھڑے ہو جاؤ اور آخری شعر میں مکمل کر کے توڑے کو اجازت چاہوں گا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانیں گئے لوٹ آئے جتنے بھی فرضانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے آہ کو کچھ نسبت ہے اُشار سے آہ نکلی اور پہچانے گئے